اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجوہ فاسدہ کا بیان چل رہا تھا اس میں سے آج چھٹی وجہ فاسد کو بیان کرتے ہیں پانچ وجوہ فاسدہ کا ذکر ہو چکا اور اس میں سے چھٹی وجہ فاسد کا یہ بیان یہ ہے کہ اگر کوئی کلام ہے مدہ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے یا مضمت کے طور پر ذکر کیا گیا تو امام شافی وغیرہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کلام کے لئے کوئی عموم نہیں ہوگا سمجھ بھی آیا اگرچہ وہ لفظ عام ہو لفظ تو عام ہو لیکن اس لفظ کے لئے کوئی عموم نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے ذریعے سے آپ ہر ایک پر اس کا کیا کر دیں حکم لگا دیں ہر ایک پر اس کے ذریعے استضلال کر سکیں بلکہ جن کے حق میں وہ نازل ہوا ہیں وہ صرف انہی کے حق میں وہ رہ گا اور باقی پر اگر ہمیں قیاس کرنا ہے تو باقی پر قیاس کیا جائے گا باقی کو ان پر یا ان کے حق میں اگر ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں تو دوسری نسے ثابت کریں گے سمجھنا آیا جیسے ان الابرارہ لفی نعیم بے شک نیک لوگ جنت میں ہوں گے یہ مدہ کی مثال ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ اور فاسق و فاجر لوگ جہنم میں ہوں گے تو یہاں دیکھئے ابرار جو ہے یہ عام ہے اور کیا ہے فجار بھی عام ہے تو یہ پہلا مدہ کے طور پر آیا ہے دوسرا مذہمت کے طور پر تو امام شافی فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ لفظ عام ہے اب اس کے ذریعے سے ہر ایک نیک پر اور ہر ایک فاسق و فاجر پر استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ ہر نیک جنت میں ہوگا ہر جو ہے فاسق و فاجر دوزخ میں ہوگا بلکہ اگر باقی کو اگر قیاس کیا جائے گا تو باقی کو ان پر قیاس کیا جائے گا یا پھر دوسری نصے ان کے اندر حکموں کو ثابت کریں گے سمجھایا لیکن احناف فرماتے ہیں یہ جو وجہ بیان کرنا آپ کا کونسا کہ کوئی لفظ مدہ کے لیے ذکر کیا گیا ہو تو اگرچہ وہ لفظ عام ہو لیکن اس کے لیے عموم نہیں ہوگا یہ وجہ ہمارے نزدیک فاسد ہے کیونکہ جب لفظ عام ہے تو وہ عموم پر دلالت کرے گا صحیح نہیں تو وہ عموم پر دلالت کرے گا مدہ اور زم پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ عموم کی نفی نہیں ہوگی مدہ اور زم پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ ہاں تو اس کی دلالت کی نفی نہیں ہوگی یعنی عموم کی دلالت کی نفی نہیں ہوگی مدہ اور زم پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ تو اب ایسی صورت میں جائز ہوگا کہ عموم پر دلالت ہو جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے والذین یکنزون الزہبہ والفددہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو خزانہ بناتے ہیں وَلَا يُنفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی رامے خرچ نہیں کرتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ تو انہیں خوشقبری دے دو کس کے؟ دردناک عذاب کی خوشقبری دی جارہی ہے وہ بھی دردناک عذاب کی خوشقبری تو اچھی چیز کی دی جاتی تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک طرح سے استہزہ ہے تحکم ہے یا کہہ سکتے ہیں بلاغت کے اعتوار سے جیسے ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمِ چَكْ تو تو بڑا کریم تھا چک لے کیا چک؟ عذاب چک تو یہ بھی کیا اس پر تحکم ہے تو اب دیکھئے کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو زخیرہ بناتے ہیں تو اب امام شافی جو ہے یہاں پر ہمارے نزدیک یہاں پر سونے چاندی کو جو ہے وہ زخیرہ بناتے ہیں تو یہ جو ہے نا عورتوں کے جو زیورات میں عورتوں کے زیورات میں بھی زکاة واجب ہوگی اچھا یہاں جو کنز بولتے ہیں اس مال کو جو جمع کر کے رکھ دیا جائے صحیح ہے نہیں تو اب یہاں پر دیکھئے یقنی زونہ یعنی جو دفن کر دیا گیا ہو لیکن یہ مراد نہیں ہے وہ لوگ جو سونے چاندی کو دفن کر دیتے ہیں کہتے ہیں یہاں دفن کرنا مراد نہیں ہے اس لیے کہ مراد یہاں پر بلکہ مراد کیا ہے زکاة نہ دینا کیا اس سے مراد زکاة نہ دینا اور اس پر قرینہ کیا ہے آگے آرہا وَلَا يُنفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ وہ اللہ کی رامے خرچ نہیں کرتے ہیں تو مراد نفقہ سے وہ ہے جو فرض کیا گیا ہے اور وہ زکاة ہے کیونکہ مال کو دفن کرنے پر جو ہے کوئی وعید نہیں ہے بلکہ وعید تو اس پر ہے کہ جس مال کی زکاة ادا نہ کی گئی ہو چاہے وہ مال دفن ہو یا کیا ہو وہ دفن نہ ہو صحیح نہیں تو اب کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو سونے چاندی کو خزانہ بناتے ہیں تو مراد کیا ہے زکاة ادا نہیں کرتے ہیں ان کے لئے کیا گیا جو اللہ کی رامے خرچ نہیں کرتے ہیں تو ان کے لئے دردنا تھا اب یہ دیکھئے سونا اور چاندی بولا گیا ہے خزانہ بنانا تو اب کہتے ہیں یہ عورتوں کی زیورات پر کیا ہے یہ زکاة کو واجب کہا گیا آپ نے حالکہ کہا گیا تھا سونے چاندی کو خزانہ بنانا تو خزانے میں سونے چاندی سب کو شامل ہے زیورات عورتوں کے زیورات سب کو شامل ہو گئی ہے تو یہاں پر خزانہ بنانے سے مراد دفن کرنا مراد نہیں ہے بلکہ وہ ہے جس مال کی زکاة ادا نہ کی جائے چاہے وہ مال مدفون ہو یا غیر مال مدفون تو یہ کیا ہوگا تمام طرح کے سونے کو شامل ہوگا چاہے وہ دفن کی شکل میں ہو غیر دفن کی شکل میں لہذا عورتوں کے زیورات اگر وہ ہیں ان کی زکاة نہیں دی جاری ہے تو اس پر بھی یہ وعید ہوگی سمجھایا تو دیکھئے لفظ کیا ہوا کنز یہ وارد ہوا اگرچہ ایک کیا ہے سونے چاندی کو ایک ایسی مخصوص قوم کے حق میں جنہوں نے سونے چاندی کو خزانہ بنا لیا تھا لیکن کیا ہے لیکن یہ عام ہے سب کے لئے اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ جمع کا سیغہ تو استعمال ہوا ہے اور واللزینہ یہ مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے تو عورتوں کو پھر آپ نے یہاں سے کہاں سے لے لیا تو کہتے ہیں کہ یہاں پر مذکر کے سیغے کا استعمال کرنا یہ تغلیب کے طور پر کیا ہے مذکر کو غلبہ دے دیا موننس پر سنجھ میں آیا تو دیکھیں ان کے نزدیک جو ہے نا امام شافی کے نزدیک یہ یہاں پر لفظ کے لئے کوئی عموم ہو تو اب وہ کہتے ہیں لفظ کے لئے کوئی عموم نہیں ہوگا لہٰذا ان کے نزدیک زیورات میں زکاة نہیں ہوگی لیکن ہمارے نزدیک زیورات میں بھی زکاة واجب ہوگی سنجھ میں آگیا اب وہ دیکھیں یہاں پر آگے بیان کرتے ہیں اب ملالیں اس کو وَقِيلَ الْكَرَامُ الْمَذْكُورُ لِلْمَدْهِ عَوِ الزَّمِّي وہ کلام جو ذکر کیا گیا ہو مدہ کے لئے یا مذمت کے لئے لا عمومہ لہو اس کے لئے کوئی عموم نہیں ہوتا ہے وَإِنْ كَانَ الْلَفْزُ عَامًا اگرچہ وہ لفظ کیا ہو عامو وَحَاذَا هُوَ الْوَجْهُ السَّادِسْ مِنَ الْوُجُوهِ الْفَاسِدَةِ یہ وجوہ فاسدہ میں سے چھٹی وجہ ہے فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُمْ لہٰذا جو مخالفین ہیں ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے ارشاد اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ یہ نہیں ہوگا مِمَّا اس میں سے يُستدلُّ بھی جس کے ذریعے سے استدلال کیا جائے على حال کل برن وفاجرن ہر نیک اور فاسق وفاجر کے حال پر استدلال کیا جائے بَلَا مَنْ نَزَلَ فِي حَقِيمِ بلکہ یہ کیا ہوگا ان کے نزدیک یہ مثال انہی پر فٹ ہوگی جن کے حق میں کیا ہوئیے نازل ہوئیے فقط صرف وَالْبَاقِيُّ قَاسُوا بَاقِيُّ کو ان کے اوپر قیاس کیا جائے گا اَوْ يُسْبَتُ بِنَسِّنْ آخَرَ یا کیا ہوگا دوسری نفس سے دوسری نفس سے ان کے حق میں کیا ہے حکم ثابت کیا جائے گا سمنا آگیا وَإِن دَنَا هَذَا فَاسِدُن ہمارے نزدیک یہ وجہ کیا ہے فاسد ہے کیا ہو اموم نہیں ہوگا اس کے لئے ہمارے نزدیک کیا ہوگا اس کے لئے اموم ہوگا لِأَنَّ اللَّفْزَ دَالُّنْ عَلَى الْأُمُومِ کیونکہ لفظ جو ہے وہ اموم پر دلالت کرتا ہے فَلَا يُنَافِي دَلَالَتُ عَلَى الْمَدْحِ وَالْزَمِّي عَيْزَنْ تو مدہ اور زم پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ اموم پر اس کی دلالت اس کی اموم کے دلالت کیا ہوگی اس کی اموم کے دلالت کے منافی نہیں ہوتا سمجھ میں آگیا فَهِنَ اِذِنْ يَجُوزَ اِنْ يُتَمَسَّكَ تو اب ایسی صورت میں جائز ہے کہ استدلال کیا جائے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے اموم سے کیا ہے استدلال کیا جائے بِأَمُومِ قَوْلِ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے صحیح ہے اموم سے استدلال کیا جائے تو اب ایسی صورت میں یعنی کیسی صورت میں یعنی جب کلام مذکور و مدہ کے لیے یا مضمت کے لیے تو جائز ہے کہ اس کے ذریعے سے استدلال کیا جائے یہ حجت ہو جائے گی امام شافی کے برخلاف جس بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے زیورات میں زکاة واجب نہیں ہے کیونکہ یہ خزانے کے بارے میں کہا گیا اور عورتوں کے زیورات خزانہ نہیں ہے سمجھ میں آیا نہیں تو اب کہتے ہیں کہ اب اس وقت جائز ہے کہ استدلال کیا جائے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے اموم سے کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو خزانہ بناتے ہیں اس سے استدلال کیا جائے عورتوں کے زیورات میں زکاة کے وجوب پر استدلال کیا جائے وَإِنْ كَانَا وَارِدًا فِي قَوْمِ مَقْصُوص اگرچہ یہ آیتِ قریمہ وارد ہوئی ہے پیش ہوئی ہے ایک مقصوص قوم کے حق میں کَنَزُزْزَحَبَهُ الْفِدَّا جنہوں نے سونے چاندی کو کیا بنا لیا تھا خزانہ بنا لیا تھا تو اب یہاں پر وہ عورتوں کے زیورات میں بھی زکاة وحاجی ہوگی بلکہ یہاں خزانہ بنانا خزانہ کنز بولتے ہیں دفن کیا ہوا لیکن یہ مراد نہیں ہے بلکہ مراد کیا ہے زکاة نہ دینا زکاة نہ دینا اور اس پر قرینا کیا ہے وَلَاِنْ فِي قُوْنَا فِي سَبِیِ اللَّهِ تو اب اس سے مراد جو ہے وہ نفقہ ہے جو فرض کیا گیا اور وہ زکاة ہے تو وعید جو ہے صرف اس مال پر نہیں ہے جس کو دفن کر دیا گا بلکہ اس مال پر ہے جس کی زکاة ادا نہ کی گئی ہو چاہے وہ مال مدفون ہو یا مدفون نہ ہو اب یہاں پر کہیں گے وَيَكُونُ اِطْلَاقُ سِغَةُ الْمُزَكَّرِ کہہ رہے ہیں مذکر کے سیغے کا اطلاق کرنا کون سے مذکر کے سیغے یعنی اللہ زینہ کا کہہ رہے ہیں عورتوں کے زیورات پر آپ زکاة کو واجب کر رہے ہیں جبکہ عورتوں کا ذکر یہاں پر آیا ہی نہیں ہے صحیح نہیں تو کہہ رہے ہیں یہاں پر مذکر کے سیغے کو اطلاق کرنا بولا جانا یعنی اللہ زینہ کا علیہنہ پر یہ کیا ہے تغلیب کے طور پر ہے جیسا کہ میں نے اس کو تفسیرات احمدیہ میں کیا کر دیا ہے تحریر کر دیا ہے کیا کیا ایسا ہوتا ہے کہ یعنی سیغہ تو اللہ زینہ آیت میں مذکر کا ہے تو کیسے اس میں عورتیں داخل ہوں گی یہ اتراز ہو رہا تھا تو یہ کہا گیا کہ اگرچہ بولا گیا ہے سیغہ مذکر کا لیکن کیا ہے تغلیباً بولا گیا اور مونس مراد دیا صحیح ہے ایسا ہوتا ہے کہ مذکر کو غلبہ دے دیا جاتا جیسے وقانت من القانتین حضرت مریم کے بارے میں آیا کہ وہ پرہزگاروں میں سے تھی تو قانت کے اعتبار سے قانتات آتا ہے چاہیئے تھا لیکن قانتین جب وہ مذکر کا سیغہ لائے گیا مذکر کو غلبہ دینے کے لئے صحیح ہے نہیں اب یہ ہو گیا چھٹی وجہ فاسد کو بیان کر دیا اب آگے بیان کرتے ہیں ساتوی وجہ فاسد وقیلا الجمو المزاف الالجماعاتی حضا وجہن سابعون من الوجوہ الفاسدہ کہتے ہیں وہ جماع جس کی اضافت کی گئی ہو جماعت کی طرف یہ وجہ سابع وجوہ فاسدہ میں سے ساتوی وجہ فَإِنَّا إِنْدَهُمْ إِذَا وَقَعَتْ مُقَابَلَةُ الْجَمَعَ بِالْجَمَعَ ان کے نزدیک یہ ہے کہ جب جماع کا مقابلہ جماع کے ذریعے ہو کیا ہو کہتے ہیں وہ جماع جس کی اضافت کر دی گئی ہو جماع کی طرف تو یہ ہے کہ جب جماع کا مقابلہ کیسے ہو ہاں جماع کا مقابلہ کیا گیا ہو جماع کے ذریعے یہ یہاں پر جماع کا مقابلہ جماع کے ذریعے بیان کیا گیا اگر جماع کا مقابلہ تصنیہ کے ذریعے کیا جائے نا تو اہاد پر منقسم نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا تصنیہ جاری ہوگا جماع کے افراد میں سے ہر ہر فرد پر تو اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ جب جماع کا مقابلہ جماع سے کیا جائے حکمہ حکم حقیقت الجماعاتی تو اس کا حکم جماعات کی حقیقت کا حکم ہوگا فی حق کل لواہ دن ہر ہر کے حق میں کیا ہوگا اس کا حکم جماعات کے ہر ہر فرد کے حق میں کیا ہوگا جماعات کی حقیقت کا حکم ہوگا ہر ہر فرد کے حق میں نہیں سنوے میں ابھی سمجھنے ہیں یعنی لابدہ لکل فرد من افراد الجمع الاول یعنی جمع اول کے جو جمع اول کے افراد میں سے ہر ہر فرد کے لئے زنوری ہوگا من کل فرد من افراد ثانی تو جمع ثانی کے افراد میں سے ہر ہر فرد کا حکم ہوگا جمع ثانی کے جمع اول کے افراد میں سے ہر ہر فرد کے لئے کیا ہوگا جمع ثانی کے افراد میں سے ہر ہر فرد کا حکم ثابت ہوگا کیسے جیسے تم ان کے مالوں سے صدقہ لے لو زکاة وصول کر لو اب دیکھئے اموال یہ جمع ہے اور اس کی اضافت کی گئی کس کی طرف ہم ضمیر جمع کی طرف تو جمع کا مقابلہ کیسے کیا گیا جمع سے کیا گیا تو اس کا حکم کیا ہے جمعات کی حقیقت کا حکم ہر ہر فرد کے حق میں ہوگا یعنی جمع پہلی والی جمع کے افراد میں سے ہر ہر فرد تو اموال یہ جمع ہے تو اب پہلی والی جمع کے ہر فرد میں سے ہر ہر فرد کے حق میں ہر ہر فرد کے لئے ثابت ہوگا جمع ثانی کے افراد میں سے ہر ہر فرد کے لئے کیا مطلب تم ان کے مالوں میں سے لے لو زکاة لے لو تو مال اموال کی جتنے بھی قسمیں ہیں مال چاہے چرواہے جانور ہو چرنے والے نقود ہو سامان ہو یہ کیا ہو گئے جمع کے ہر ہر فرد ہو گئے اموال کی ساری قسمیں شامل ہو گئے اور یہ ہمز امیر اغنیہ تو اب اغنیہ میں سے ہر ہر شخص کے پر کیا ہوگا صدقہ زکاة واجب ہوگی کس میں سے مال کی ساری قسموں میں سے سمجھا گیا تو جمع کی جب اضافت کی جائے جمع کی طرف تو جمع پہلی والی جمع کے افراد میں سے ہر ہر فرد کے لئے کیا ہوگا دوسری والی کے افراد میں سے ہر ہر فرد ثابت ہوگا تو اموال کیا ہوگا اموال کی جتنی بھی قسمیں ہیں تجارت کی زمن میں ہو کیا ہو نقود کی زمن میں ہو سامان کی زمن میں ہو جانوروں کی زمن میں ہو ان سم میں کیا ہوگی زکاة واجب ہوگی سمجھا گیا تو یہی انہوں نے کہا کہ جب جمع کی اضافت کی جائے جماعت کی طرف تو کہتے اس کا حکم کیا ہوگا جماعت کی حقیقت کا حکم کیا ہوگا فی کل واحد ہر ہر فرد کے حق میں ہوگا صحیح ہے یعنی جمع اول کے افراد میں سے ہر ہر فرد کے لئے ضروری ہوگا من کل فرد جمع ثانی کے افراد میں سے ہر ہر فرد کیا ہوگا ضروری ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں خُز من اموالیم صداقتن ان کے مالوں میں سے تم کیا لے لو زکاة لے لو لابدہ فی کل مال من سوائمی والنقود والعروض تو اب ضروری ہوگا چاہین چرنے والے جانوار سونا نقود میں سے عروض میں سے ہر ایک مال میں ضروری ہوگا کیا ہوگا لیکل احد من الاغنیہ مالداروں میں سے ہر ایک کے لئے کیا ہوگا انتجیب الصدقہ مالداروں میں سے ہر ایک کے لئے کیا ہوگا زکاة ادا کرنا کیا ہوگی ضروری ہے سنجھ میں آگیا تو یہاں پر بھی جمع ہے اموال اور ہمز امیر بھی کیا ہے جمع ہے تو جب جمع کا مقابلہ جمع سے کیا جائے تو پہلی والی جمع پہلی والی جمع کے افراد میں سے ہر ہر فرد کے لئے دوسری والی جمع کے افراد میں سے ہر ہر فرد کیا ہوگا ثابت ہو جائے گا سنجھ میں آگیا یہ انہوں نے بیان کیا لیکن ہم کیا کہتے ہیں یہ تو آپ کے نزدیک ایک سب کے نزدیک ہے کہ دینار و دنہم میں بل اجمہ جو ہے زکاة واجب نہیں ہے کیا ہے دینار و دنہم میں بل اجمہ زکاة واجب نہیں ہے جب نہیں ہے اس کا مطلب جمع کی اضافت جب جمع کی طرف کی جائے تو ہر ہر فرد مراد نہیں ہوگا اس سے پتہ چل گیا کیونکہ ایک جگہ آپ اتفاق ہے سب کا کہ دینار و دنہم میں زکاة نہیں ہے اب کہتے ہیں و نحنو نقول اور ہم یہ کہتے ہیں لا تجیب صدقتو فی کل درہمن و دینار بل اجمہ کہتے ہیں کہ صدقہ یہ زکاة واجب نہیں ہے ہر دینار اور ہر درہم میں بل اجمہ حالکہ یہ کیا ہیں مال کے افراد میں سے ہیں دونوں کے دونوں کیسے ہیں مال کے افراد میں سے ہیں کیوں فلا یسی و یکون المائے تو اب صحیح نہیں ہے کہ آیت کا یہ معنی ہو کہ خُز من کل فرد من افراد کل من اجمہ تو اب یہ مالہ پھر صحیح نہیں ہوگا کہ کیا ہے ہر ہر فرد سے ان کے ہر ہر مال سے صدقہ لے لو یہ صحیح نہیں ہوگا کیونکہ آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں کہ ہر دینار اور درہم میں کیا ہے تو اب کہتے ہیں اس آیت کے وجہ سے ان کے مالوں کے ہر ہر قسموں میں کیا ہوگا صدقہ واجب نہیں ہوگا تو کہتے ہیں یہ بھی حالکہ مال میں سے ہیں تو پتہ چلا کہ یہ جو اپنے کول کی اکان جب جمع کی اضافت جمع کی طرف کی جائے تو پہلی والی جمع کے ہر ہر فرد کے لئے دوسری والی جمع کا حکم ثابت ہوتا ہے تو یہ کول بھی صحیح نہیں ہوگا تو اب کیا ہے کہتے ہیں فَلَا تَجِبُ فِي كُلِّ أَنْوَائِنْ عَيْزَنْ تو لہٰذا مالوں کی ہر ہر قسموں میں کیا ہوگی زکاة واجب نہیں ہوگی عَلَا مَا ذُكِرَا فِي الْعَذُودِي جیسا کہ کیا ہے عَذُودِي جو ہے نا وہ کتاب میں شرح اصول ابن حاجب جو ہے نا اس میں یہاں پر کیا ہے یہ ذکر کیا گیا ہے اس میں یہ قائدہ بیان کیا گیا ہے کونسا کہ جب جمع کی اضافت جمع کی طرف کی جائے تو اس سے ہر ہر فرد مراد نہیں ہوتا اب کہتے ہیں دیکھئے وَإِنً دَنَا يَقْتَذِي مُقَابْلَةُ مُقَابْلَةَ الْآحَاد بِلْآحَاد بلکہ ہمارے نزدیک اس صورت میں کیا ہوگا یہ تقاضع کرےگا کہ احاد کا مقابلہ احاد اس سے کیا جائے کیا کیا جائے ایک ایک فرد مراد ہوگا کیا ہوگا يَقْتَذِي مُقَابْلَةَ الْآحَاد بِلْآحَاد یہ تقاضع دلیل خارجی سے انہوں نے بیان کیا ہے صحیح نہیں کیا کہا ہے کہ جمع کے پہلی والی جمع کے افراد میں سے ہر ہر فرد کے لیے ضروری ہوگا یہ جو دوسرے والی جو ہے جمع کے ہر ہر فرد کو ثابت کریں گے تو اس کے لیے ہم نے جو دلیل پیش کی ہے وہ ایک خارجی مثال سے پیش کی ہے کیسے کہا ہے یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تقاضہ کرے گا کس کا آہاد کا مقابلہ تقاضہ کرتا ہے مقابلہ آہاد ہمارے نزدیک تقاضہ کرتا ہے کہ آہاد کا مقابلہ کس سے ہو آہاد سے ہو ایک کا مقابلہ کس سے ہو یہاں تک کہ اگر کسی نے اپنی دو عورتوں سے کہا جب تم دونوں نے دو بچے جنے تو تم دونوں کو دو طلاق کیا ہے فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدِتِن مِنْهُمَا وَلَدَنِ تو اب ان میں سے ہر ایک نے کیا کیا یہ کہ ایک بچہ جنہ تُلِّقَتَا تو دونوں کو کیا ہو جائیں گے تو دیکھئے وَلَدَيْنِ وَلَدْتُمَا وَلَدَيْنِ وَلَدْتُمَا تو وہاں ضمیر تسنیہ ہے اور وَلَدَيْن کیا ہے یہ بھی تسنیہ ہے تو اب یہاں دیکھئے کہ یہاں تسنیہ کا مقابلہ تسنیہ سے کیا گیا صحیح نہیں تو اب یہاں کیا ہے یہاں پر ان پر تلاک کیوں پڑ جا رہی ہے حالانکہ کیا ہے انہوں نے وہ تو کیا نہیں کیا اس نے کیا کہا تھا ہاں اگر تم نے دو بچے جنے دو تلاک ہے حالانکہ دونوں نے ایک ایک بچے جنہ تو ہمارے نزل کیا کرے گا احاد کا تقاضہ کرے گا کیا کرے گا احاد کا مقابلہ احاد سے ہوتا ہے اس کا تقاضہ کرے گا اسی وجہ سے ان پر کیا ہو جائے گی تلاک واقع ہو جائے گی سنجھ میں آیا تو اب یہ دیکھئے کہہ رہے ہیں کہ یہ تقاضہ کرے گا کہ احاد کے مقابلہ کرنا احاد سے ہو یہاں تک کہ اگر کسی نے اپنی دو عورتوں سے کہا جب تم نے دو بچے جنے تو تم دونوں کو دو تلاک اب ان میں سے ہر ایک نے ایک ایک بچہ جنہ تو ان دونوں کو تلاک واقع ہو جائے گی اور یہ لازم نہیں آتا کہ ہر عورت کیا کرے دو دو بچے جنے کیا ہیں کیونکہ یہاں پر دیکھئے والدین کی جو تولید کرنے کی جو اضافت کی گئی ہے دو بچوں کو جننے کی جو منصوب کیا گیا دو عورتوں کی طرف سیئے نہیں تو یہ بنا کرتے اس بات پر انقسام الاہاد کیا مطلب یعنی گویا کہ یہ مطلب ہو گیا معنی ہو گیا ایدہ والیدت حاضی ہی والدن وحاضی ہی والدن کے معنی میں سیئے نہیں دو بچوں کی جب اضافت کی گئی دو عورتوں کی طرف تو وہاں کیا ہوگا انقسام الاہاد انقسام الاہاد کے قبیل سے ہوگا ایک کو ایک پر تقسیم کیا جائے گا تو یہاں پر آہاد بالآہاد کو جو ہم کہہ رہے ہیں نا وہ کیا ہوگا انقسام الاہاد علالآہاد کے قبیل سے ہوگا گویا کہ یہ کہا ہے کیا کہا ہے اِزَا وَلَدَتْ حاضی وَلَدن وَحاضی وَلَدن تو جب ان میں سے ہر ایک نے ایک ایک بچہ جنہ تو شرط متحقق ہو گئی کیا ہو گئی یعنی یہ کہا تھا کہ دو کی اضافت کی گئی تھی یہاں پر تو اب کیا ہے دونوں نے بچے تو جنے تو وہ یہ اس قبیل سے ہو گیا انقسام الاہاد علالآہاد کے قبیل سے ایک کو ایک کے اوپر تقسیم کر دینا تو گویا کہ یہ ہوا تھا کہ اِزَا وَلَدَتْ حاضی وَلَدن وَإِزَا وَلَدَتْ حاضی وَلَدن اگر اس نے ایک بچہ جنہ اس نے ایک بچہ جنہ تو لے خد تو طلاق اور شرط پائی گئی تو جزا مرتب ہو جائے گی طلاق واقع ہو جائے گی تو کہتے ہیں ولدت تو طلاق واقع ہو جائے گی تو ان میں سے ہر ایک نے دو بچے جنہ ایک ایک بچے جنہ طلاق واقع ہو جائے گی اور یہ لازم نہیں آتا کہ ہر عورت دو دو بچے جنہ کما قالا زفر و شافی جیسے کہ امام زفر اور امام شافی نے بیان کیا ہے اب کہتے ہیں وَإِطْلَاقُ الْجَمِعِ عَلَيْهِمَا مُسَامَحَتٌ بِعْتِبَارِ مَا فَوْقَ الْوَاحِد کہتے ہیں جمع کا اطلاق کرنا ان دونے کو اوپر یہ مُسامَحَت ہے کیا کہا ہے جمع حالانکہ آپ کیا کہہ رہے تھے جب جمع کا کیا ہے مقابلہ کیا جائے جمع سے اور یہاں کیا لے رہے ہیں آپ تصنیہ لے رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں مَا فَوْقَ الْوَاحِد کے اطبار سے مُسامَحَت ہوا یہاں پر منطق کے اندر جمع جو بولا جاتا ہے کس کو بولا جاتا ہے مَا فَوْقَ الْوَاحِد پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا ہے مَا فَوْقَ الْوَاحِد کو جمع بولا جاتا ہے تو جمع کا جو اطلاق کرنا یہ اطراز ہوگا کہ اِذَا وَلَدْتُمَا وَكَذَا وَلَدَيْنِ یہ تصنیہ ہے تو کیسے اس پر جمع کا اطلاق کر لیا گیا تو یہی جواب دیا کیا کہ جمع کا ان دونوں پر اطلاق کرنا یہ تصامو ہے اور مَا فَوْقَ الْوَاحِد کے اطلاق سے ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک سے اوپر کو جمع کہ دیا جاتا ہے اور اس کی مثال جمع کی مثال جو ہم مثال دے رہے ہیں دیکھئے وَالَبِسُوا سِيَابَهُمْ وَرَقِبُوا دَوَابَهُمْ جمع کا مقابلہ جمع سے ہوا کیاں پر انہوں نے اپنے اپنے کپڑوں کو پہن لیا اور وہ لوگ اپنے اپنی سواریوں پر سوار ہو گئے صحیح نہیں تو کیا مراد ہوگا انفرادی طور پر سب نے اپنے اپنے کیا ہے کپڑے پہنے اور سب اپنے اپنی سواریوں پر سوار ہو گئے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے فَوْسِلُوا وُجُو حَكُمْ سہیے کہ تم اپنے ہاتھوں کو دھولو اور اپنے چھیروں کو دھولو تو اپنے دیکھئے فَوْسِلُوا یہ جمع ہے اور وجو حکم بھی جمع ہے جمع کا اضافت جمع کی طرف کی گئی ہے تو کیا ہوتا ہے کو دھونا اور ایک پیر کو دھونا یہ عبارت النس سے ثابت ہے کیا ہے اور دوسرے ہاتھ کو دھونا یا دوسرے پیر کو دھونا یہ دلالت النس یا اجمع سے ثابت ہے تو ہوا تو یہاں انقسام الاحد علالہات کے قبیل سے ہوا کہ اگر کوئی یہ کہے یہ خارجی مثال کے ذریعے انہوں نے سمجھایا کہ جمع کی ادافت جمع کی طرف ہے کہ انہوں نے اپنے کپڑوں کو پہل لیا اسی طرح وہ اپنی سواریوں پر سوار ہو گئے تو یہاں پر کیا مراد اس سے ہر ایک نے اپنے اپنے کپڑے پہنے ہر ایک اپنے اپنی سواری پر سوار ہوا ایسا مراد نہیں ہے کیا ہے کہ یہاں پر جمع ہے تو کیا ہے سارے کپڑے پہن لیے انہوں نے اور ساری سواریوں پر سوار ہو گئے وہ ایک ایک بندہ ایسا ہوگا جیسے کہ آپ نے کیا بہن کیا سارے مالوں سے زکاہت لے لو اور کس سے ہر مالدار سے ایسا تو نہیں بلکہ یہاں کیا ہوگا انقسام الاحد علالہات کے قبیل سے ہوگا کہ وہ ہر ایک اپنے اپنی سواری پر سوار ہوا ہر ایک نے اپنے اپنے کپڑے پہنے اسی طرح جیسے فغسل وجو حکم میں وجو کی اضافت کی گئی کم کی طرف تو یہاں پر کیا ہے ہر ایک نے کیا ہے اپنے اپنے چیرے دھوئے اپنے اپنے چیرے کا حصہ کیا ہے دھوئے یا اپنے ہاتھ آت دھوئے تو پھر یہاں پر آیت ہے جیسا کہ فق میں ثابت ہو چکا ہے تو اب یہاں پر یہ ایک اتراز ہوگا کہ انقسام الاحد علالہات کے قبیل سے اس حساب سے تو ہونا چاہیے کیا ایک ایک ہاتھ کو دھونا چاہیے پھر آپ کہتے ہیں ایک ایک ہاتھ انقسام الاحد علالہات کے قبیل سے مطلب اپنے ہاتھ کو دھو ایک ایک ہاتھ کو دھو جمع کا اضافت جمع کی طرف کی گئی ہے تو اس کا جواب کیا دیا کہ ایک ہاتھ کو دھونا کس سے ہے عبارت النس سے ثابت ہے اور دوسرے والے ہاتھ اور پیر کو دھونا یہ دلالت النس یا اجماع سے ثابت ہے تو یہ سات وجہ فاسد ہو گئی اب آٹھ بھی وجہ فاسد کل بیان کریں سنجھ میں آ گیا